اسلام علیکم سٹوڈنٹس اچھا اس سے پہلے ہم آرڈی ڈومین انڈ رینج کے بارے میں پڑھ چکے ہیں لیکن کچھ سٹوڈنٹ کو ایشو آرہا تھا ڈومین انڈ رینج آفے فنکشن تو آئیے اس چیز کو ایک اور طریقے سے بھی کر لیتے ہیں فار ایزمپل آپ کے پاس کوئی بھی فنکشن ہے کوئی بھی فنکشن ہم لے لیتے ہیں f of x is equal to x square plus 1 اچھا ڈومین انڈ رینج کسی بھی فنکشن کی جب ہم فائنڈ کرتے ہیں specifically ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈومین سے تو ہم نے وہ پوائنٹس دیکھنے ہوتے ہیں جس پہ وہ ایک تو undefined نہ آ رہا یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کیا نہ آ رہا undefined نہ آ رہا complex نہ ہو کسی بھی پوائنٹ پہ کوئی بھی پوائنٹ ہو اس پہ ہمیشہ یہ define ہونا چاہیے undefined نہ ہو ٹھیک ہے نا اور iota کی فارم بھی اس میں ہمارے پاس نہ آ رہی ہو اوکے اب اس فنکشن کو دیکھیں یہ فنکشن ہے f of x is equal to x square plus one تو کوئی ایسی ویلیو ہے جہاں پہ undefined کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے complex کا مطلب بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور undefined کا بھی undefined کا مطلب ہے کہ کہیں پہ zero by zero فارم نہ آ رہی ہو مطلب zero power zero نہ آ رہا ہو ٹھیک ہے اچھا یہ کچھ فارمز ہیں undefined کی وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے infinity by infinity ٹھیک ہے یہ اچھا اور complex means کہ square root میں آپ کے پاس minus one نہ آ رہا ہو complex کا کیا مطلب ہے کہ square root میں آپ کے پاس minus one نہ آ رہا ہو اچھا جی اب فنکشن دیکھیں f of x is equal to x square plus one تو کہیں پہ کہیں پہ چونکہ ادھر تو square root ہے نہیں تو minus one کا سواد ہی نہیں پیدا ہوتا کہ square root کے اندر minus one آ جائے ٹھیک ہے تو complex with situation ادھر سے ہٹ جاتی ہے اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں undefined کی تو کوئی ایسا پوائنٹ کوئی بھی ایسا پوائنٹ جہاں پہ کوئی بھی ایسا پوائنٹ جہاں پہ یہ undefined آ رہا ہو میں for example ہم zero پہ چیک کر دیتے ہیں تو ادھر پوٹ کریں گے تو کیا ہو جائے گا zero کا square zero اور one آ جائے گا one پہ چیک کرتے ہیں تو one کا square one plus one تو یہ two آ جائے گا means define آ رہا ہے جہاں پہ بھی ہم دیکھیں یہ define آئے گا تو اس کی اگر ہم domain لکھتے ہیں domain اس کی ہو جائے گی f of x is equal to x square plus one domain of this function وہ ہو جائے گا minus infinity سے plus infinity تک اس کو آپ set of all real number بھی لکھ سکتے ہیں set of all real number بھی لکھ سکتے ہیں now next دیکھیں اب range ہم ایک اور طریقے سے بھی find کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو جس طرح previously find کیا میں نے video lecture میں بتایا بھی ہے ایک وہ طریقہ ہے ایک یہ طریقہ ہے کہ اسی function کا جو function ہے آپ کے پاس x square plus one اس کا inverse find کریں گے inverse سکتے ہیں f x equal to y ہے تو it means that y is equal to x square plus one ہو جائے گا which means that y minus one equals to x square ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ پہلے function کیا تھا in terms of x تھا اب ہم نے function in terms of y لکھنا ہے تو x is equal to taking square root on both side یہ کیا ہو جائے گا minus one ادھر سے square root cancel ہو جائے گا x is equal to square root of minus one اب دیکھیں f x x x equals to y f x کیا ہے equals to y تو x کیا ہو جائے گا اس f کو ادھر لے آئے یہ ہو جائے گا f inverse y it means that x کی جگہ میں یہ value لکھ سکتا ہوں f inverse y is equal to square root of y minus one اب ایک اور easy کام ہے کہ replace y by x replace کیا کریں y by x کر دیں تو یہ ہو جائے گا f inverse x is equal to square root of x minus one اچھا جی ادھر تک چیز یہ اب آپ کا inverse آ گیا ہے ٹھیک ہے اس کی true ہم نے range find کرنا ہے دیکھیں جو inverse function کی یہ چیز یاد رکھیں جو inverse function کی domain ہوتی ہے وہ آپ کے پاس اس function کی range ہو گی ٹھیک ہے اس function کی domain اس function کی کیا ہو جائے گی range ہو جائے گی چونکہ یہ والا function اس کا inverse ہے الٹ ہے ٹھیک ہے اب easily ہم نے کیا کرنا ہے کہ روٹ سب پہلے سیچویشن ہم نے ہینڈل جو ٹیکل کرنی ہے وہ complex کرنی ہے کہ کہ نہیں آرہا اب دیکھیں ادھر میں x کی جگہ 1 میں پھٹ کر دیتا ہوں تو 1 تو it means that اگر 0 میں پھٹ کر دیتا ہوں تو یہ complex آجاتا ہے اور 0 سے نیچے بھی میں جاتا ہوں تو یہ complex ہو جاتا ہے تو ہم نے stop کر دینا ہے کہاں پہ 1 پہ کیونکہ اگر 1 سے میں نیچے جا رہا رہا ہوں تو یہ complex ہوتا جا رہا ہے ٹھیک آن ورڈ کہاں تک آن ورڈ آپ جاتے جائیں infinity تک positive infinity تک تو یہ کیا ہو جائے گا domain of f inverse ہو جائے گا تو جو domain of f inverse ہے وہ آپ کے پاس اس function کا range ہو جائے گا اگر آپ سے کوئی پوچھیں کہ اس کا range فائنڈ کریں تو ایک اور طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے inverse فائنڈ کریں پہلے ویڈیو lecture میں میں نے directly آپ کو بتایا ہے اب یہ میں نے تھوڑا سا اس کو explain کیا ہے کہ پہلے inverse فائنڈ کرنا ہے inverse کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کی domain فائنڈ کر دینی ہے جو inverse function کی domain ہوگی وہ اس function کی کیا ہو جائے گی range ہو جائے گی تو آپ easily جو f of x آپ کے پاس function ہے x square plus one کیا ہے x square plus one ہے تو domain آپ already find کر چکے اسی function کا وہ کیا ہے minus infinity سے plus infinity تک جس کو آپ نے all real number بھی کہا ہے اور اس کی range جو range ہے اسی function کی وہ جو یہ inverse کی domain ہے وہ اس کی range ہو جائے گی تو one سے infinity یہ ہو گیا آپ کا domain and range still بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی issue ہو کس چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو وہ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے